جس طرح سے اس کا ٹمپریچر بڑھا ہے تو وہ زیادہ پلنگ کرنے لگ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اوئل پریچر لوگ ہونے لگ گیا ہے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے جب اوئل بطی آن ہو جائے آپ نے گاڑی کو بلکل نہیں چلانا اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اس گاڑی کا ایک مسئلہ ہو گیا جو کہ ہینو گاڑی ہے جے او ایٹ سی کا انجن ہے تو اس کا مسئلہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اوئل لائٹ جو ہے وہ آن ہو رہی ہے تو انہوں نے کچھ کام کیا ہے مطلب ہے اوئل سینسر بھی اس کا چینج کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد بھی سیٹ نہیں ہو سکی کس طرح سے اوئل لائٹ آن ہو رہی ہے کہ جب گاڑی کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر سلو میں رہتی ہے تو لائٹ آن ہوتی ہے اور آف ہوتی ہے مطلب ہے بلنگ کرتی ہے ویڈیو کو آپ نے مکمل ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے اوئل لائٹ جب آن ہوتی ہے تو کون کون سے مسئلے ہو سکتے ہیں اس کا جو مسئلہ ہوگا وہ میں آپ کو بتا دوں گا جب بھی آپ کی گاڑی کا اس طرح سے مسئلہ ہو جائے اوئل لائٹ اوئل پریشر لائٹ آن ہو جائے تو آپ نے فوراں سے گاڑی کو بند کر دینا ہے تو کرتے ہیں چیک آپ کو دکھاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں فیلال گاڑی بند ہے اور یہ اوئل پریشر لائٹ آن ہے جیسے ہی ہم سٹارٹ کریں یہ بند ہونی چاہیے کرتے ہیں سٹارٹ تو ابھی لائٹ بند ہوئی ہے تھوڑی سی دیر سے بند ہوئی ہے تو جس طرح سے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے ابھی تو لائٹ بند ہو گئی ہے تو کچھ دیر کے لیے ہم نے سٹارٹ رکھنا ہے جب انجن کچھ گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کیونکہ یہ گاڑی جو ہے رات کی کھڑی ہوئی ہے تقریباً کوئی دس سے بارہ گھنٹے اس کو ہو گئے ہیں گاڑی کو کھڑے ہوئے اس وجہ سے اوئل بھی تھنڈا ہے اور جب اوئل تھنڈا ہوتا ہے اوئل پریشر ویسے بھی زیادہ ہوتا ہے جب اوئل گرم ہوئے گا اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اوئل لائٹ آن ہوتی ہے جا پھر آپ رہتی ہے ایکسیلیٹر دیتے ہیں اس کو جیسے جیسے ٹمپریشر بڑے گا تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا اوئل پریشر لائٹ کا فیل حال کے لئے تو بند ہے آپ دیکھیں تھوڑا سا ٹمپریشر اس کا بڑا ہے اور لائٹ یہاں سے بلنگ کر رہی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں کتنا زیادہ بلنگ کر رہی ہے آپ دیکھیں بہت زیادہ بلنگ کر رہی ہے جس طرح سے اس کا ٹمپریشر بڑا ہے تو وہ زیادہ بلنگ کرنے لگ جہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اوئل پریشر لہ ہونے لگات گیا ہے بکاری کو بھی کر دیتے ہیں بند تو جس طرح سے میں نے آپ کو دکھا دیا ابھی جو ہے یہ آن آپ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اوئل پریشر زیرو پہ چلا جاتا ہے تو لگاتے ہیں اس کو اوئل گیج اور دیکھتے ہیں واقعی ہی اوئل پریشر کا مسئلہ ہے جا پھر کچھ اور مسئلہ ہے تربو والے دونوں پہ آپ کھول گئے اور سامنے آ چکا ہے اوئل سینسر پہلا نمبر اوئل سینسر کو کھول لیتے ہیں یہاں پہ جو ہے اوئل گیج لگائیں گے اور دیکھیں گے پورفیکٹ کس چیز کا مسئلہ ہے انہوں نے اوئل سینسر بھی چینج کیا تھا یہ نیا لگا ہوا ہے اور اس کا جو اپنا ہے یہ پرانا ہے دوسرا لگا کے بھی دیکھا ہے تب بھی جو ہے سیٹ نہیں ہو سکی گیج لگا دی گئی ہے تو گاڑی کو کرتے ہیں سٹارٹ سوڑو انجن کی آواز چیک کرتے ہیں باندکارو اوئل پریشر اس کا تقریباً زیرو کے قریب چلا جاتا ہے زیرو پہ بھی چلا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اوئل سینسر بلکل ٹھیک ہے اور کوئی تاروں کا بھی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ انجن کے اندر ہے تو اس کا پہلے جو ہے ہم نے چیمبر کھولنا ہے اور دیکھنا ہے نیچے کی طرف سے اس کے مین بیرنگ اور جو ہے بیگن بیرنگ اور انجن کی آواز بھی کچھ چینج ہے آواز صحیح نہیں ہے آواز آ رہی ہے انجن میں سے یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اس کنڈیشن میں جب اوئل بطی آن ہو جائے جب پھر اوئل پریشر زیرو پہ چلا جائے آپ نے گاڑی کو بلکل نہیں چلانا یہاں پہ آپ محسوس کریں دیکھیں اس میں کچھ رہا ہے بیرنگوں کا لگ رہا ہے چل چیمبر کی طرف سے کچھ رہا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بہت زیادہ کچھ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ رہا ہے یہ خطرناک ہے اور یہ جو کچھ رہا ہے یہ کرنک شاپ کے بیرنگوں کا کچھ رہا ہے وہ تو ہم نیچے چل کے دیکھیں گے کون سے بیرنگ اس کے فالڈٹ ہو چکے ہیں جسے ہم پیس کہتے ہیں ہم نے مین کھولا ہے اس کا تین نمبر اور یہ جو ہے ایک تو بلیک بھی ہوا تھا اور دوسرا یہاں سے کچھ رہا بھی نظر آ رہا تھا تو اس کو ہم نے کھول دیا ہے اور دیکھتے ہیں اس کو اتار گیا اور یہ ہی ختم ہوا ہے اس کے پیس اوپر ہیں دیکھ سکتے ہیں گھوم چکے ہیں پیس اور یہاں پہ بہت زیادہ کٹ لگ چکا ہے مزید بہر نکال کے دکھاتا ہوں اور یہ پیس اوپر ہی ہے گھومے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل کٹ چکے ہیں اور یہ والا یہ بھی اوپر رکھا ہوا ہے اور اگر میں آپ کو دکھا ہوں یہ دیکھیں یہ بلکل ختم ہو چکے ہیں یہ اس میں گھومتے رہ گئے ہیں دکھا داتا ہوں کچھ اس طریقے سے تو یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ اس میں گھومتے رہ گئے ہیں پہلے یہ سیز ہو گئے سیز ہونے کے بعد یہ گھوم چکے ہیں اس کی کٹر وغیرہ یہاں سے ختم ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہی بلکل ختم ہو چکے ہیں اور یہ جو کچھ رہا ہے یہ بھی انہی کا ہے یہ جو بیرنگ ہے ان کا یہ کچھ رہا ہے اور جب یہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ کلیرنگز بڑھ جاتی ہے گیپ بڑھ جاتا ہے گیپ بڑھنے کی وجہ سے اوئل یہیں سے لیکج ہو جاتا ہے جب پیس ڈھیلے ہو جاتے ہیں جب اوئل پریشر یہ میں سے لیکج ہو جاتا ہے جب اوئل پریشر یہاں سے لیکج ہو جائے weeds تو اوئل پریشر melanگ ہوجائے گا اس کی وجہ کی اس کی وجہ ہوجہ جائے باقی الگ الگ سے مسئلے ہو جاتےdeا ہے اوئل پریشر کے حوالے سے یہاں پر ایک چیز میں آپ تو ضرور کہنا چاہوں گا جب بھی اس طرح سے مسئلہ ہو جائے آپ نے قورناد سے گاری کو کھڑا کر دنا ہے اور زیادہ اس کو چلانا نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہوگی ہے یہ کس وجہ سے ڈھیلے ہو گیا ہے کس وجہ سے یہ سیز ہوا ہے وہ تو جب انجن اس کا کھولے گا تو ہی پرفیکٹ پتہ چلے گا یہ جو ہے پیس کس وجہ سے ختم ہو چکے ہیں پیس کس وجہ سے ڈھیلے ہو چکے ہیں تو ویڈیو آپ کچھ ہی لگی ہو اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنے کو ملا ہو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے اور چینل پر نی ہوئے چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا سسکرائب بھی کر دینا بیل آئیکن کو آل پر کلک کر دینا تاکہ آپ کو ہر نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے ابھی کے لئے اکی اللہ حافظ انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے زندگی رہ گئی تو نیکس ویڈیو میں